الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین سید الأولین والآخرین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلہ وآصحابہ یا حبیب الله السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلہ وآصحابہ یا اولن نبیین ویا آخرن نبیین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب ذل جلال کے فضل ارتوفیق سے ماہِ رمضان المبارک کے رخصت ہونے کے بعد ماہِ شوال کا یہ پہلا جمعت المبارک ہے رب ذل جلال رمضان المبارک میں ہماری طرف سے کی گئی عبادات کو قبول فرمائے اور خالقِ کائنات جلال جلالہو آئندہ رمضان کا صحت و عافیت سے ہمیں استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کرونا وائرس کو جو کرونا فوبیا بنایا گیا اور لاکڈاؤن کے ذریعے سے تمام شبادات کی طالبندی ہوئی جن میں مساجد اور مدارس کو خصوصی طور پر نشانہ بنایا گیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مساجد جمع جماعت تراوی ان کے تحفظ کے لیے ہم نے آواز بلند کی عرب ذل جلال ہم سب کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے مدارس ابھی تک بن ہیں پندرہ مارچ سے لے کر بلکہ پندرہ رجب سے لے کر اب تک تمام شباجات لاک ڈاؤن کا شکار ہیں شاید ہمارے برے صغیر کی تاریخ میں مدارس دینیاں کے تعلیمی سلسلے میں اتنا تعطل کبھی بھی نہ آیا ہو جتنا اب آیا ہے حفظ کے طلباء جو اللہ کے فضل سے لاکھوں کی تعداد میں ہیں ان کا بھی بہت زیادہ حرج ہو رہا ہے کیونکہ حفظ کے دوران جب ان قطع اور تعطل آ جائے تو پہلا پڑا ہوا جلدی بھول جاتا ہے درس نظامی کے لحاظ سے دنیا کا کوئی نصاب کوئی کورس اتنا مشکل اور اتنا جامع اور اتنا اہم نہیں جتنا کے درس نظامی کا نصاب ہے جس میں کلاس میں بیٹھے ہوئے سٹوڈنٹ کو اگر وہ ساتمہ سال میں پڑ رہا ہے تو اسے اس سے پہلے جو چھ سال کا نصاب ہے وہ سب کا جواب دے ہونا پڑتا ہے اور سب کو ذہن میں رکھ کے وہ عبارت پڑ سکتا ہے یعنی سکول میں تو ایک کلاس گزری کتابیں کوئی پھینک دیتا ہے ماذا اللہ کوئی بیش دیتا ہے یا پھار دیتے ہیں لیکن درس نظامی کے پہلے ورک سے لے کر بخاری شریف کی آخری سطر تک یہ ہر وقت کا نصاب ہے اگر کسی نے قرآن و سنت کی خدمت کرنی ہے اس وقت امتحانات کا وقت تھا جب لاک ڈاؤن کیا گیا اور اس کے بعد مسلسل یہ انکتا کی صورت میں معاملہ جا رہا ہے آج ہم یومِ مدارس منا رہے ہیں حکومتی ایوانوں تک یہ بات پہنچانے کے لیے کہ مدارس کو فل فور کھولا جائے تاکہ وہ امتحان جو ملتوی ہوا تھا اس کا انعقاد بھی ہو سکے اور نئے تعلیمی سال کا انعقاد بھی ہو سکے ہمارا جو سال کا نصاب ہوتا ہے اس کے لیے پہلے ہی یعنی شوال سے لے کر شابان تک ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے اس نصاب کے لحاظ بڑی مشکل سے اسے کور کیا جا سکتا اور یہ اتنا بڑا گیپ جو ہے اس کے لحاظ سے تعلیمی سلسلے میں بہت زیادہ کمزوری واقع ہو رہی ہے مسجد کا ذکر قرآن میں بھی ہے احادیث میں بھی ہے مدرسہ اور علم کے فضائل انگنت ہیں لیکن مسجد سے علیہ دا مدرسہ کا وجود یہ بہت بعد میں ہے پہلے مسجد ہی مدرسہ بھی ہوتی تھی جس طرح کے مسجد نبوی شریف برسغیر پاکوہند میں ہر بڑی مسجد مدرسہ تھی ہر خانقہ کے ساتھ دارلوم تھا بادشاہوں کے جو مقبرے تھے ان کے ساتھ مدارس قیم کیے گئے مدارس وہ مرچہ ہے اسلام کا کہ جنہوں نے شدید توفانوں میں بھی اسلام کی شما کو بجنے نہیں دیا اسلام تازہ بہ تازہ رہا محفوظ رہا اس سلسلہ میں دین کے جتنے بھی کام ہیں سب بہت ضروری ہیں کار خیر کار سواب مگر یہ جو درس و تدریس اور تعالیم و تعلم کا جو سلسلہ ہے یہ پورے اسلامی معاشرے اور ماحول میں ریڑ کی ہڈی کا کردار ادا کرتا ہے اسلام نے سب سے زیادہ اس پہ زور دیا کیونکہ جو کام بھی کرنا ہے صحیح تب ہونا جب اس کے بارے میں علم ہو اپنی مرضی سے کرنی سکتے کرنا ویسے ہے جیسے رب کو پسند ہے اور یہ پسند ہمیں دین بتاتا ہے اس بنیاد پر امام بخاری رحمت اللہ نے بخاری شریف میں مقام علم کو بیان کرتے ہوئے پورا باب ان لفظوں میں قائم کیا العلم قبل القول والعمل کہ ہر عمل سے علم پہلے ہے اور ہر قول سے علم پہلے ہے قول میں کتنی اچھی چیزیں ہیں بڑی بڑی عظمت والی ہیں یہاں تک یہ بھی ایک قول ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی اس کی شان ہے جنت کی چابی ہے لیکن علم اس سے بھی پہلے ہے یہ آیت پیش کی ہے امام بخاری نے اپنے دعوے پر کہ دیکھو قرآن میں اللہ نے لا الہ اللہ سے پہلے علم کا ذکر کیا کہ جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس بنیاد پر علم کا جو شعبہ ہے اس کی افادیت اور اس کی برکات سب سے زیادہ علم کی وجہ سے لوگ نمازی بنتے ہیں علم کی بنیاد پہ صحیح روضہ رکھ سکتے ہیں علم دین کی روشنی میں ہی حج کر سکتے ہیں علم ہے تو پھر زکاة کی ادائیگی ہو سکتی ہے علم کی وجہ سے پڑوسی کی حقوق سلامت ہے علم کی وجہ سے اخلاق سہی ہیں علم کی وجہ سے نکاح طلاق کے معاملات سے نسل محفوظ ہیں علم کی وجہ سے ہی انسان کو بدی سے دور رکھ کے بہن بیٹی کا تقدس محفوظ رکھا گیا یہ پوری کائنات علم کے گرد گھومتی ہے اور علم ذات مصطفی علیہ سلام کے گرد گھومتا ہے شیطان پر ضرب لگتی ہے جب کوئی اللہ کو سجدہ کرتا ہے شیطان کو ضرب لگتی ہے جب کوئی حج کرتا ہے شیطان کو ضرب لگتی ہے جب کوئی زکاة دیتا ہے جب کوئی جہاد کرتا ہے جب کوئی تحجد پڑتا ہے مگر شیطان کو سب سے بڑی ضرب اس وقت لگتی ہے جب کوئی عالم دین بنتا ہے یعنی یہ اس کی برداشت سے بہر ہے وہ کہتا ہے چلو نماز سے میں تکلیف میں تو ہوں مگر نمازی نے تو صرف اپنے آپ کو بچا ہے اگر یہ بندہ عالم بن گیا تو یہ تو ہزاروں کو میری غلامی سے بچا لے گا لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ وَلِلْعِلْمِ آفَات ہر شیعہ کے لئے کوئی نہ کوئی ایک آفت ہے اس شیعہ کی اپوزیشن مگر علمِ دین کے لئے آفات ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ رات کو دن کو ہر وقت شیطان کی حملوں سے بچ کے اللہ کی بندگی کر رہا ہے وہ ایک عابد نہیں ہزار عابد اکٹھے ہو جائیں تو ان سے شیطان کو وہ تکلیف نہیں پہنچتی جو اکیلہ عالم پہنچا دیتا ہے جو صحیح عالم دین ہے فقی ہوں واحد ایک فقی یعنی صحیح پڑا ہوا بندہ ایک اشد علی شیطان من الف عابد چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم کو پتا ہے کہ کس عبادت کا اثر کیا ہوتا ہے نام اعمال میں کیا ہے بندے کے دل پہ کیا ہے اور اس سے شیطان کو کتنا دھکا لگا ہے شیطان کو کتنی ضرب لگی ہے تو ہمارے آقا ہے عالم نہیں وہ ہزار مل کر بھی شیطان کو وہ تماشا نہیں مار سکتے جو اکیلا عالم مار لیتا ہے اس بنیاد پر یہ جو جنگ ہے شیطان کے ساتھ اس میں سب سے بڑا جو محاذ ہے اس محاذ کے مجاہد کو عالم دین کہا جاتا ہے جو شیطان کے خلاف پوری قوم کو کھڑا کرتا ہے تو اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین کو اپنا ورثہ قرار دیا اور اپنے منصب بیان کرتے وہ فرما مجھے تو معلم بنا کے بھیجا گیا ہے عام معلم کا لفظ بولیں تو پتہ نہیں چلتا کہ معلم ہونا شان کتنی ہے معلم تعلیم دینے والا متعلم تعلیم لینے والا لیکن جب اس لفظ کی طرف دیان سرکار کے ذریعے سے کیا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ معلم ہونا کتنا بڑا منصب ہے ایک انسان کے لئے معلم خیر خیر کی تعلیم دینے والا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کی ٹولیاں مسجد نبی شیعہ میں بیٹھی ہوئی تھی تو جس ٹولی کے اندر جو گروپ تھا صحابہ رضی اللہ عنہ کا وہ مسائل دینیا کی گفتگو کر رہے تھے تو سرکار اس میں بیٹھے دوسرے بھی نیکی میں مشروف تھے فرمایا دونوں ہی خیر پر ہیں لیکن میں ان میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ مجھے رب نے بھیجا ہی معلم بنا کے ہے اور تعلیم و تعلم کا جو سلسلہ ہے میرا اس سے زیادہ اس واسطے ان لوگوں کو میں نے اس وقت اپنا قرب ترجیحن دیا ہے کہ یہ تعلیم و تعلم کے سلسلہ کے اندر اس وقت مشغول ہے قرآن مجید برہان رشید میں رب ذو جلال نے انبیاء کرام علیہ مسلام کے چند القاب کا ذکر کیا ان القاب کی تشریح میں بھی یہ پتا چلا کہ جہت تعلیم و تعلیم کی نبی کے مناسب میں کتنی بڑی جہت ہے مثال کے طور پر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب آپ ابھی پنگھوڑے میں تھے تو آپ نے گفتگو کی قال انی عبداللہ آتانی الکتاب و جعلنی نبیاء و جعلنی مبارکہ یعنی یہ پنگھوڑے میں بول کے جو بڑی بڑی اپنی شانیں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے کتاب دی رب نے مجھے نبی بنایا تو نبی بنانے کے ساتھ جس چیز کا آپ نے ذکر کیا وہ ہے کہ اللہ نے مجھے مبارک بنایا مبارک ایک ہوتا ہے مبارک وہ ہے برکت دینے والا ایک ہے مبارک مبارک اسم مفعول برکت دیا گیا برکت دیا گیا تو ظہر ہے کہ جو خود دیا گیا ہے آگے وہ ہاتھ پھیرے گا تو شفا ملے گی کوڑ کوڑ کا مرز ٹھیک ہوگا مردے زندہ ہو جائیں گے اب مبارک کے لحاظ سے وَجَعْلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَمَا كُنْتُو میں جہاں بھی ہوں گا رب نے مجھے مبارک بنایا ہے تو یہ ایک بہت بڑا منصب جو حضرت عیسی علیہ السلام بیان کر رہے تھے اس کی تفصیل کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں حضرت سفیان بن اویینہ تابعین میں سے جو اس کی تفصیل کرتے ہیں قَالَ مُعَلِّمَ لِّلْخَيْرِ کہ مبارک کا مطلب ہے مُعَلِّم عام مُعَلِّم نہیں خیر کا مُعَلِّم اچھائی پڑھانے والا یعنی ایک نبی یہ کہہ کہ میں نبی ہوں اب آگے اس سکیلبر کی اپنی شان بتا رہا ہے کہ میں نبی ہوں اور میں مُعَلِّم ہوں مُبارک ہوں مُعَلِّمَ لِّلْخَيْرِ اس سے پتا چلا کہ جیسے سرکار فرمار انما بُعِس تو مُعَلِّم تعلیم زنگ اتارتی ہے اللہ کے فرامین اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر مشتمل ہے دلوں سے سیاہی دور کرتی ہے ذروں کو آفتاب اور کانٹوں کو گلاب بناتی ہے مردوں کو مسیحہ کر دیتی ہے غلاموں کو امام بنا دیتی ہے جہاں اندھیرے ہوں وہاں سویرے لے آتی ہے تو تعلیم سے ہی دوزخی جنتی بنے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا تعرف کرواتے ہوئے جو کہا اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے اے نا ما کنتو میں جہاں بھی ہوں گا جس نگر میں جس دیس میں جس گلی میں جہاں بھی میں ہوں گا میں اس جگہ میرا منصب یہ ہوگا میں نبی ہونے کے ساتھ تھا معلم بھی ہوں گا معلم خیر دوسری جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سورہ نحل میں رب زلجلال نے آپ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا اِنَّا عِبْرَاہِيمَ کَانَ اُمَّةً قَانِتَا اِنَّا عِبْرَاہِيمَ کَانَ اُمَّةً اگر وقف کریں گے اِنَّا عِبْرَاہِيمَ کَانَ اُمَّةً عِبْرَاہِيمَ علیہ السلام اُمَّتَ تھی عِبْرَاہِيمَ علیہ السلام اُمَّت تھی حالانکہ اُن کی سب سے بڑی شان ہے کہ وہ نبی تھے اور صدیق تھے صدیق النبیہ لیکن یہاں یہ ہے کہ وہ اُمَّت تھے اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اُمَّت تو کہتے ہیں ایک جماعت کو گروہ کو اکیلہ بندہ کیسے اُمَّت ہو سکتا ہے اکیلہ تو اُمَّت کا فرد ہو سکتا ہے جیسے ہم میں سے ہر ایک اُمَّت مُصطفیٰ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کا ایک فرد ہے ایک بندہ تو اُمَّت نہیں اب ایک بندہ یہ کہے کہ میں اُمَّت ہوں تو یہ تو اُمَّت کا ایک فرد ہے اُمَّت تو ہے کروڑوں انسانوں پہ مجتمل اس وقت کی اُمَّت بھی دو عرب انسانوں پہ تقریباً مجتمل ہے اور پہلے اور پچھلے سب مل کر اُمَّت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو کھربوں کھربوں کے اندر ہے اکیلہ بندہ تو اُمَّت کا فرد ہوتا ہے اُمَّت تو نہیں ہوتا لیکن رب ذو جلال نے فرما ابراہیم کی شان یہ ہے کان اُمَّت وہ اُمَّت تھے اب اس کی جو شرع کی حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار سے پڑھ کر کہ اُمَّت کا مطلب کیا ہے کیسے اُمَّت ہیں تو کہتے ہیں الْأُمَّت الْمُعَلِّم لِلْخَيْرِ کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نبی انہیں کے ساتھ ساتھ اُمَّت ہیں نبی بھی ہیں اُمَّت ہیں اور پھر اکیلے ہی اُمَّت ہیں کیوں ان کا جو زور تبلیغ اور انداز تعلیم ہے اُس سے رب یہ بتانا چاہتا ہے کہ ایک فرد میں جہاں موجود ہے یہ معاشرے میں اکیلے نہیں رہیں گے ان کے اندر سے ہی اُمَّت نکلے گی یہ بولیں گے تو شرک ختم ہوگا یہ بولیں گے تو اندھیرے ختم ہوں گے یہ اُمَّت بنا لونے والے ہیں یعنی یہ معلیم ہیں خیر کے اور یہ خاص جو ان کی انقلابی عدا تھی اور تعلیم دینے کا جو وصف تھا اس کو اُجاگر کرنے کے لیے آپ اکیلے کو ہی اُمَّت کہہ دیا گیا جس طرح کہ بلا تشبیع و تمثیل آج کسی کو کہے کہ اس یہ فرد ہی جماعت کا کام کر رہا ہے اکیلے میں ہی جماعت ہے یہ اکیلہ ہی انجمن ہے تو بلا تشبیع و تمثیل رب ذل جلال نے کا ابراہیم اس صداقت کا نام ہے کہ جو اکیلے ہی امت ہے یعنی یہ اکیلے اتنا کام کر جائیں گے جتنا لاکھوں کروڑوں مل کے کرتے ہیں اور یہ اکیلے اس طرح ڈٹ جائیں گے توحید کے لیے شرک کے خلاف کہ جس طرح ایک جمع غفیر ہوتا ہے اب یہ کیوں امت انہیں کہا گیا یعنی یہ ایک شان ذکر کیا اس بنیاد پر کہ امت کا معنی یہاں ہے معلم خیر خیر کی تعلیم دینے والا یعنی اتنا بڑا سٹیٹس ہے معلم کا عمل جو ہے کیونکہ تعلیم معلم کا عمل ہے معلم وہ ذات ہے وصف تعلیم قائم ہے کہ وہ علم بانٹتا ہے علم دیتا ہے اور نبوت کا یہ شعبہ ہے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ یہ بڑی عظیم شخصیت ہیں یہ بڑا عظیم بندہ ہے یہ لفظ عظیم جو بولا جاتا ہے لفظ عظیم تو یہ کیا ہوتا ہے عظیم کسے عظیم کہتے ہیں تو آج تو چونکہ لفظ سارے ہی سستے ہو گئے ہیں یعنی کسی کو اگر کہیں کہ ہمارے معلم ہیں تو نہ سننے والوں کو ہوگا کہ یہ کوئی منصب ہے اور اگلا بھی کہ گا میری کیا شیان بیان کی مجھے صرف معلم ہی کہا چونکہ لفظ اپنے معنی کھو چکے ہیں اور جو کہیں بلند مقامات کے لئے الفاظ تھے وہ چھوٹے چھوٹے مقاصد اور مطالب میں استعمال ہو رہے ہیں اب آج یہ بڑا عظیم کھلاڑی ہے یہ بڑا عظیم گویہ ہے یہ بڑا عظیم یہ ہے وہ ہے ہر ایک کے ساتھ ہی عظیم لگا دینا تو ہمارے لئے معمولی کام ہے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا اگر کسی کو عظیم کہنا ہو بندے کو تو کیا میرٹ ہے اسے کب عظیم کہہ سکتے ہیں تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا من عالم وعامل وعلم جس نے سب سے پہلے تو خود پڑھا اور یہ سب جگہ پہ مقصود ہے وحج کا علم قرآن و سنت کا علم باقی جن کا جواز ہے وہ زمنا اس کے آئے گا من علیم جس نے خود پڑھا وعامل اور اپنے پڑھے ہوئے پہ عمل بھی کیا وعلم اور صرف اپنے تک نہیں رہا اس نے اپنے پڑھے ہوئے کی آگے تبلیغ کی تعلیم دی کہتے ہیں دعیہ فی ملکوت السماوات عظیمہ یہ بندہ زمین پہ گلیوں میں چل رہا ہوتا ہے فرشتے کہتے ہیں وہ دیکھو عظیم چل رہا ہے تو یہ ہے امت میں اس لیے ریڑ کی ہڈی اور سب سے اہم شعبہ جسے آج سب سے غیر اہم سمجھا جا رہا ہے اور جس کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں جس کے خلاف ہر وقت یہود و نصارہ مسلمانوں کے ذین پائزن کرتے ہیں چونکہ جنہیں جہاں سے ضرب لگتی ہے وہ اسی کے خلاف ہی زہر اگلتے ہیں کہ اگر ان کا عالم اپنی قوم میں متنازہ بن جائے اگر ان کا عالم اپنی قوم کے اندر مقبول نہ ہو اور اس کو الگ تھلک کر دیا جائے اور لوگ اس کو گالیاں دیں اور اس سے نفرت کریں تو یہود و نصارہ کا ایجنڈہ کامیاب ہو جائے گا اب وہ نہ ان کا بازو پکڑے گا نہ اس کو بازو پکڑائیں گے تو ہم جسے ڈبویں گے جہاں ڈبویں گے ڈبو دیں گے یہ ان کا ایجنڈہ ہے تو اس بنیاد پر آج نئے سرے سے یہ ضرورت ہے ہمیں کہ ہم جو درس تدریس کا سلسلہ ہے اس کو محفوظ کریں اس سلسلہ میں یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولایت کے درجات کو جو بیان کیا ہے تو اولیاء میں مقام صدیق تک پہنچنا بڑا مشکل ہے مقام صدیق تک پہنچنا لیکن ایک شخص جو صرف اس جذبے سے گھر سے نکلا بچپن سے ہی جب سے ہوش سنبھالا کہ میں نے اندھیروں کا مقابلہ کرنا ہے اور وہ ہوتا تب ہے جب مجھے قرآن آتا ہو یعنی قرآن زبانی ناظرہ اس کے معنی اس کے مطالب حدیث اس سلسلہ میں اس نے پڑھنا شروع کر دیا ہے اور مسلسل پڑھتا جا رہا ہے پانچ سال کی عمر دس سال کی پندرہ سال کی بیس سال کی پچیس سال کی تیس سال پڑھتا ہی جا رہا ہے پڑھتا ہی جا رہا ہے مختلف قسم کے مزامین اور مختلف قسم کے کرسز نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں ارشاد فرمایا کہ اس طالب علم کو اس طالب علم کو یعنی اگرچہ یہ شرائط بڑی کڑی ہیں کہ اس کے ذہن میں یہ نہیں کہ جب فلان انجینئر بن رہا ہے اسے اس پر تنخواہ ملے گی تو میں دوسرا پڑھوں کہ مجھے بھی تنخواہ ملے یا فلان فلان سیٹ پہ پہنچے گا تو میں اس لیے پڑھوں کہ مجھے بھی وہ سیٹ ملے یعنی اس طرح کے مقاصد اس کے ذہن میں ہرگز نہیں تھے وہ صرف دین اسلام کے احیاء اور دین اسلام کے سربلندی کے لئے پڑھ رہا تھا تو رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسے ستر صدیقوں کا ثواب عطا فرمائے گا اس لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ فضائی کی کہ میں آخری نبی ہوں پہلے اندھیرے چھاتے تھے تو نبی آکے مٹاتے تھے اب میرے غلاموں نے مٹانے ہیں اور مٹانے تب ہیں جب سینہ اپنا نور والا ہوگا اور جو خود ابو اندھیرہ ہو وہ اندھیرے کیسے صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی عظمتیں دیں اللہ نے خصوصی طور پر اس شعبے کو نوازا چونکہ یہ شیطان کے مقابلے میں فرنٹ لائن پہ لڑ رہا ہے پوری امت میں اور امت کی حفاظت کر رہا ہے تو یہ جو اس کا پیریڈ تعلیم تعلیم میں گزرے گا جب ابھی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو اس وقت بھی شریعت اس کا خاص خیال رکھے گی اور اس کو نوازے گی حدیث کے الفاظ جو کہ موج میں قبیر تبرانی میں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ایوما ناشئن ناشعا فی طلب العلم والعباد فرما جو بچہ بڑا ہی علم اور عبادت کے محول میں ہوا ہے ناشعا فی العلم فی طلب العلم والعباد یہ پھر خاص اللہ کا فضل ہو تو بندے کو یہ شان ملتی ہے کہ اس کی تاریخ میں کوئی شرارتوں کا پیریڈ ہی نہیں وہ بچپن سے ہی پارسا ہے اور بچپن سے اس کو علم کی لگن ہے ناشعا اس کو سمجھنے کے لیے نشو نماء کا لفظ ذہن میں رکھیں کہ اس کی نشو نماء ہی دو کاموں میں ہوئی ہے علم میں اور عبادت میں یہ نہیں کہ پڑھتا تو بہت ہے مگر شیطانی کاموں کی طرف جاتا ہے نہیں پڑھتا ہماری آقا صلی اللہ سلم فرماتے ہیں حتی یکبرا یہاں تک کہ اسی کام میں عمر میں بڑھا ہو گیا بالغ ہو گیا حتی یکبرا وَهُوَ عَلَى ذَلِقَا اسی پر ہی تھا کہ بالغ ہو گیا پھر مزید عمر بڑھ گئی اس کی روش میں کوئی فرق نہیں آیا اللہ نے اس کے لئے ستر صدیقوں کا ثواب لکھ دیا تو یہ بھی شوق ہونا چاہیے والدین کو اپنی اولاد کے بارے میں نبوت کا دروازہ بند ہے مگر صدیق بننے کا تو اب بھی کھلا ہے اگر والدین کو یہ شوق ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ ڈاکٹر بنے انجینئر بنے فلان بنے فلان بنے تو اس کو یہ شوق کیوں نہیں کہ میرا بچہ صدیق بنے ایک فرد پورے خاندان اور نسلوں کو سمار جائے اور نسلوں کو خوشبودار بنا دے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عجر اس کے لئے بیان کیا کہ فی طلب العلم والعبادہ علم اور عبادت اور یہ دونوں چیزیں جہاں آشیانہ بنائے ہوں اس کے دل اور دماغ میں تو پھر حقیقی ترقی ہوتی ہے ورنہ مطلقا پڑ جانا بڑے بڑے سرف کے ماہر ناہو کے ماہر قرآن کے اعراب کے ماہر بڑے بڑے منطق فلسفہ کے ماہر بڑے بڑے پڑے ہوئے تاریخ میں ہمیں جہنم میں گرتے ہوئے نظر آتے ہیں یعنی ایسے بھی ہیں تو یہ اللہ کی خاص نگاہ انائت ہے حدیث شریف میں ہے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتہ ہو یا تصویر ہو اسی سے ہی صوفیہ نے کہا پھر حقیقی علم اس دل میں داخل نہیں ہوتا جس دل میں برے کاموں خیالوں کا کتہ بیٹھا ہوا ہو اور غلط تصویریں اس کے دل میں ہو بد نگاہی کا وہ مریض ہو بد کاری کا دھنبا کرتا ہو تو پھر اس کی دل کے اندر وہ علم جس کو نور کہا جاتا ہے وہ نہیں آئے گا تو یہ دو شرطیں لگائیں نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ نے اس مقصد کے ستر صدیق کا ثواب ملے گا اور اس میں یہ نہیں کہا کہ اگر دوسری صدی ہو تو پھر ملے گا تیسری میں نہیں ہوگا چوتھی میں نہیں ہوگا پندرمی میں نہیں ہوگا نئی قیامت تک یہ دروازہ کھلا ہے اور اس پر والدین اپنی اولاد کو پابند کر کے اتنا بڑا مقام حاصل کرنے کے لیے اور آج تو اتنے ذہن پائزن کر دیے گئے کہ اس شعبے کے لیے جس کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وراست کہیں لوگوں کے ذہن میں یہ لبرل لوگوں کی طرف سے ڈالا گئے یہ تو فضول لوگوں کا شعبہ ہے یہ تو فضول کام ہے ان لوگوں کا فائدہ کیا ہے انہیں پتا کیا ہے یہ کر کیا سکتے ہیں یہ دے کیا سکتے ہیں اور اگر اپنا بچہ ہم ادھر لگائیں گے تو اس کا کل کون اس کی روزی کا بندوبست کیسے ہوگا اس طرح کی وسوسے ذہنوں میں بٹھا دی گئے اور جہاں منصب تھا ایسے لوگوں کا کہ وہاں ایسی صلاحیتوں والے ہوں جو ہاتھی مار سکیں تو ڈھون ڈھانڈ کے اللہ ماشاء اللہ امت کے لوگوں نے وہ ڈھونڈے جو صرف مکھی مار سکیں یہ اللہ کا فضل ہے کہ اگر کوئی اپاج بھی دین کی طرف لگائے گا دین اس کو ہو سکتا ہے زمانے کا امام بنا دے لیکن جس نے سب سے نکمہ اور کندزین والا اور جس کی جسامت میں کوئی نقص تھا وہ دین کے لیے دیا تو اس کی نیت کا تو پتا چلا کہ اعلیٰ مقصد کے لیے کتنی شائننگ اس کی جو کوائلیفیکیشن ہے یا اس کی صلاحیتیں ہیں یہ کیا دے رہا ہے دین کے لیے اور آج تو وہ بھی کوئی دینے کو تیار نہیں جب کہ اسلام شروع سے لے کر یہ اس لیے فضیلت بتا رہا ہے کہ لوگو کسی اور چمک کو نہ دیکھو ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے یہ ہے چمک حقیقت میں جو قرآن و سنت کے علوم سے آتی ہے اب دیکھو مدارس بند کبھی کوئی آواز آئی تمہارے کانوں میں کہ مدارس کھولو مدارس کھولو مدارس کھولو اتنے دن ہو گئے ہیں ملت کا بڑا نقصان ہو گیا ہے تھیٹر والے احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارے تھیٹر کھولو مارکیٹ والے احتجاج کر رہے ہیں مارکیٹ کھولو ٹرانسپورٹ والے ٹرانسپورٹ کہہ رہے ہیں ٹرانسپورٹ چلاو لیکن ادھر خواب غفلت ہے حالانکہ یہ شعبہ چند علماء کا نہیں یہ پوری امت کا بیس کیمپ ہے جو اجڑا پڑا ہے اور پھر علماء پر زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے لیے جگائیں اور لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ ضروری کتنا ہے کہ تم اس مثال سے ذہن میں یہ بات سمجھو کسی مکان کو خدا نخواستہ آگ لگ جائے اور وہاں اندر بڑی قیمتی تمہاری کرسی بھی پڑی ہے اور تمہارا اکلوتا بیٹا بھی سویا ہوا ہے اب اکل مند بندہ سب سے پہلے کیا چیز بہر نکالے گا کرسی بھی بڑی قیمتی ہے اور ایک پوری بوری نوٹوں کی بھری ہوئی ہے ڈالروں ریالوں کی اور بیٹا بھی ہے اور ٹائم اتنا ہی ہے کہ ایک چیز بچائی جا سکتی ہے تو کیا وہ نوٹوں والی بوری اٹھائے گا حالانکہ وہ کتنے نوٹ ہیں کیا وہ کرسی لے کے بھاگے گا حالانکہ وہ کتنی قیمتی ہے ہو سکتا سونے کی کرسی ہو نہیں اکل مند بیٹا لے کے بھاگے گا بیٹا تو ہزار بوریوں سے بھی نہیں ملے گا جو نوٹوں کی بھری ہوں اکل مندی یہ ترجیحات ہیں اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ کرسی کی ضرورت نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ نوٹوں کی بوری کوئی چیز نہیں لیکن ترجیحات تو ترجیحات ہیں اگر ہمارا دین کا کیمپ ماز اللہ اجر جائے اور ہماری نسل ہواوں میں اڑتی پھر رہی ہوں ایسی ایسی ادادات کر لیں ایک محلے سے دوسرے محلے جانے کے لیے اپنے لی ہالک اپٹر بنا لیں مگر دین کا انہیں پتہ نہ ہو تو پھر یوں ہی ہے کہ جیسے بیٹا تو جل گیا اور پیسوں کی بوری اٹھا لی بلکہ اس سے بھی کہیں آگے کا معاملہ ہمیں ضرورت ہے سائنس کی ٹیکنالوجی کی سارے شعبادات کی مگر وہ ضرورت کا ایک درجہ ہے ہماری پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں حلال حرام کا پتہ ہو پہلی ضرورت یہ ہے ارے روست میں مرچے نمک مسالے اور بہترین ببرچی کا ہونا یہ ساری چیزیں تب ہیں جب گوشت حلال ہے اور اگر وہ بوٹیاں ہی کتے کی ہوں تو یہ بعد والی چیزوں کا کیا فیدہ ہے وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا جو بیس کیمپ ہے وہ اجڑا ہوا ہے یعنی ایک تو مجموعی طور پر لاک ڈاؤن کے علاوہ بھی کہ دیکھو دین جس دین سے کل تم نے جس کی رہنمائی میں زندگی بسر کر جنت کی طرف جانا ہے اس دین کے سپیشلسٹ کتنے تم نے تیار کی اگر تمہیں تمہارا بیٹا مہد سکول میں اچھا لگتا ہے تو دوسرے کو بھی اپنا سکول میں اچھا لگتا ہے پھر مدرسہ میں کون جائے گا اگر تم جو بالکل بددو ہے وہ مدرسہ کو دینا چاہتے ہو تو دوسرا کیسے شائننگ سٹار اپنا مدرسہ کو دے گا تو جب سارے اسی طرح کے دیں گے تو کل کی حالات میں امامت کون کرے گا وقت کی مسائل کون حل کرے گا باطل تو روز کوئی مسئلہ بنائے گا ایک نہیں ہزاروں اور مسئلے کو حل کرنے والے جب نہیں ہوں گے جو قرآن و سنت سے حل کریں تو پھر مسلمان کی بنیادی ضرورت تو یہ ہے اور نہیں اور پھر جو اپنے طور پر حکومتوں کی سرپرستی کے بغیر کام ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے حکومت اس میں بھی روڈ اٹھکاتی ہے اب لاک ڈاؤن کے ذریعے سے ہی ان کی بدنیتی ہے کہ ان کو یوں ہی دبائے چلو پھر خطبے بس میٹرک پاس بچہ ہو وہ عربی خطبہ پڑ دے بس اتنا ہی کافی ہے نہ کوئی بلب جلائے نہ چور پکڑا جائے اور باطل کا ایجنڈا پورا ہو تو اس بنیاد پر مدارس دینیا برے صغیر پاک ہند میں عمارت نہیں تھی تو ہمارے اکابرین نے درختوں کے نیچے بیٹھ کئی کلاسیں لگا لی بلڈنگ کا نام مدرسہ نہیں سہولتوں کا نام مدرسہ نہیں وہ تو حل چلاتے چلاتے بھی ساتھ چلنے والے کو پڑھاتے رہتے تھے کہ یہ کام رک نہ جائے کیونکہ باطل چاہتا ہے کہ یہ دور ہوں قرآن سے ہمارے ہتھے چڑھیں ہم ان کو کہیں لے جائیں تو اس بنیاد پر ہمارا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ مدارس کو فل فور کھولا جائے آپ سارے بھی متفق ہیں مدارس کو فورا کھولا اور یہ بھی غلط فامی میں کچھ لوگوں کی دور کرنا چاہتا ہوں اگلے جہان کی باتیں یقینا فوائد برحق ہیں لیکن دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی دنیا میں رہتے ہوئے بھی یہ پڑھنے پڑھانے والوں کا فائدہ پورے معاشرے کو ملتا ہے پورے معاشرے کو یہ جامع ترمزی کی حدیث ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آ کر شکایت کی اس نے شکایت اپنے بھائی کی کی کتاب الزہد باب فی توق علی اللہ حدیث نمبر دو ہزار تین سو پنتالیس انانس بن مالک کان اخوان علی اہد النبی صلی اللہ علی وسلم دو بھائی تھے فکان اہدو ما یعت النبی صلی اللہ علی وسلم ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علی سلم کے پاس آ بیٹھتا تھا صفحہ کا سٹوڈنٹ تھا حدیث سنتا تھا آیات سنتا تھا پکاتا تھا اس کو یہ لگن تھی والآخر یحت عرف اور دوسرا سنت و حرفت یا جو بھی اس کا شعبہ تھا یحت عرف وہ اس مشکت کے اندر رہتا تھا فشکا ایک دن وہ شکایت کرنے آ گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم یہ آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے نکمہ اس کا تو کوئی یہی شکایت کا مطلب ہوگا میں اکیلا کام کر کر کے تھک گیا ہوں میں کماتا ہوں یہ کھاتا ہے یہ سارا شکایت کا مضمون فشکا اس نے شکایت کی فقال جب شکایت کر کے چپ ہوا تو میری آقا علیہ السلام نے فرما لعل لَعَلَّكَ تُرزَقُ بِهِ تیرے زور بازو سے تجھے رزق نہیں ملتا رب اس کے صدقے تجھے کھلتا ہے لعل لعل تُرزَقُ بِهِ یہ لبرل ٹولا مدارس کے خلاف بک بک کرنے والا علماء حق کے خلاف زبان درازی کرنے والا یہ سرکار سے تو پوچھے کہ ان مسجد والوں کا کیا فیدہ ہے مدرس والوں کا کیا فیدہ ہے سرکار فرماتے ہیں لعل لک تُرزَقُ بِهِ تیرا رزق تو وَبَسْتَ اس سے تیرے اس کے صدقے تُو کھاتا ہے تُو اس کی سکتے لگا رہا یہ ہے طالب علم یہ میرے پاس بیٹھ کے دین پڑتا ہے اور یہ ڈیوٹی اللہ کی طرف سے ہے اور مطلب یہ تھا یہ جو کچھ تم کرتے ہو رب نہ چاہے تو پیداوار کہاں سے آئے اللہ کی وجہ سے اللہ کی طرف سے اللہ کے حکم سے کونپل نکتی ہے نکلتی ہے پھول بنتا ہے پھل بنتا ہے رس بھرتا ہے رنگ آتا ہے اور رب ذو جلال اگر ناراض ہو جائے تو کیا اچھی خاد سے فصل پک جائے گی اگر رب ناراض ہو جائے تو کیا گوڑی کرنے سے پیداوار زیادہ ہو جائے گی تو پھر دمِ عارف نسیمِ صبح و دم ہے اسی سے ریشہِ ہزتی میں نم ہے اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید برہانِ رشید میں اس مغالتے کا جواب دیا ستائیس میں پارے کے اندر کہ انسان سمجھ باغوں ہے اور اس کی قدرت ہے اس کا حکم ہے اور وہ کسی کی وجہ سے کسی کو نواز رہا ہے رب زلجلال فرماتا ہے لَوْ نَشَاءُ لَجْعَلْنَاهُ حُطَامًا فَذَلْتُمْ تَفَقَّهُونَ یہ جن زمین کے مربوں پر تمہیں بڑا گمند ہے کہ اپنے ٹیکٹروں سے ہم نے زمین جو ہے اس میں حل چلایا ہے خات ڈالی ہے پانی لگایا ہوا ہے سپرے کیا ہوا ہے ہمارا بڑا اس پہ خرچ ہے یہ سب کچھ ہم نے کیا ہوا ہے اور اسے پھر کوئی سمجھے کہ وہ تو معاشرے کا مفید شہری ہے اور یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے تو سارے معاذ اللہ نکم میں فضول بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی فیکٹری میں کام کرنے والا یا کسی شعبے میں رب زلجلال فرماتا ہے اگر ہم چاہیں سب کچھ جب تیار ہو گیا تھا وہ کب سے سفر شروع ہوا بیج سے شگوفہ نکلا تنہ بنا پتے آئے پھول نکلے پھل بنے پھل پک گئے فرماتا ہے لو نشاؤ لجعلناہ حتامہ اگر ہم چاہیں تو اس سب کو بھوسے میں بدل دے ساری فصل جل کے راکھ ہو جائے فضل تم تفکہون پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ گے کیا کر لوگے تم رب زلجلال نے یہ آیات کیوں اتاری تھی فضل تم تفکہون پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ گے تو سارا تو معاملہ اس کی طرف سے ہے کوئی کس چیز پہ گھمنڈ میں ہے کہ ہم زیادہ فائدہ دے رہے ہیں ہم زیادہ فائدہ دے رہے ہیں اور یہ مدارس بند کرو اور یہ مساجد بند کرو ان کی وجہ سے ساری نبز ہستی چل رہی ہے ان کی وجہ سے اگر کوئی کہے کہ امریکہ کا تو اچھا چل رہا ہے ہم سے وہ کس وجہ سے ہے وہاں امریکہ کتنے حافظ بنا رہا ہے امریکہ کتنے درس نظامی پڑھا رہا ہے امریکہ کتنے قرآن کے کاری تیار کر رہا ہے اس کو تو یہاں سے کہیں زیادہ رب نے نوازا ہوا ہے تو قرآن کہتا ہے یہی تو فرق تمہیں معلوم نہیں اللہ کی طرف سے رزق بہت وجہ سے آتا ہے دونوں قرآن میں ہیں اگر بستیوں والے ایمان بھی لائیں اور متقی بھی بنیں تو ہم ان پہ برکتوں کے دروازے کھول دیں گے دوسرا فلمہ نسو ما زکرو بھی فتح نا علیہ عبوا بس سماء جب ہمارا یاد کرایا گیا سبق وہ بھول گئے ان کے اس جرم پر ہم نے ان کے لئے رزق کے دروازے کھول دیئے یعنی رزق کے اندر بھی تو دو فلسفے ہیں ایک وہ ہے جو دروازے پہ آئے ہوئے کتے کے سامنے روٹی پھینک کے کہتے ہو کھا لے دفع ہو جا اور دوسرا وہ ہو ہے جو مہمان کو بیڈ روم میں بٹھا کے عدب سے آگے رکھتے ہو تو دونوں میں ڈیفرنس ہے دونوں میں فرق ہے دونوں کی جدا وجوہات ہیں باغیوں کو سرکشوں کو موطی اور ٹرمپ کو کھلا رہا ہے ان کے سبق بھولنے کی وجہ سے کہ بغاوت کی ہو یا ان کے لیے یہ نہیں کہ رب خوش بڑا ہے اور تمہارے لیے ایمان اور تقوی کی وجہ سے جو دروازے کھلیں گے وہ ساتھ رب کھلا بھی رہا ہے ساتھ خوش بھی ہو رہا ہے کہ میرا بندہ کیسا خواب خوبصورت کھا رہا ہے اس بنیاد پر یہ دیکھنا چاہیے ہمارا نساب آ رہا ہے ہماری منزل آ رہا ہے ہمارا رستہ آ رہا ہے اوروں کا رستہ آ رہا ہے ادھر اگر بچے ہوئے ہیں وہ عذاب سے تو حدیث میں ہے لول البہائم اگر اس ایریے میں ڈنگر نہ ہوتے تو ہم ان کو تباہ و برباد کر دیتے چونکہ وہاں بے زبان جانور بھی ہیں وہ بھی تو وہی رہ رہے ہیں اس وجہ سے ہم آگ نہیں برسا رہے تو وہ بہائم کے صدقے بچے ہوئے ہیں اور ادھر اللہ فرماتا ہے میں بعض بستیوں پہ عذاب کا ابتدائی ارادہ کرتا ہوں لیکن جب میں دیکھتا ہوں کدھر الہ امار بیوت ہی ان لوگوں کو جو اسی محول میں جہاں بڑے ہیں ان لوگوں کے اندر سے میں انہیں دیکھتا ہوں جو مسجدوں میں آکے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں عذاب کا ارادہ ترک کر دیتا ہوں امار بیوتی جو میرے گھروں کو آباد کرنے والے ہیں پھر بل مستقفرین بالاسحار جو سہری کے وقت اٹھ کے استغفار کر رہے ہیں ان کی وجہ سے میں مجرموں کے دیس میں بھی عذاب نہیں لارہا والمتحاب بین افیہ تیسرے نمبر پر جب میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جن کا آپس میں جو ریلیشن اور رابطہ ہے وہ میری وجہ سے ہے دنیا کی وجہ سے نہیں آپس کا پیار حسن جمال چہرے کا اس وجہ سے نہیں منصب دنیا کا اس وجہ سے نہیں آپس کا پیار محض اس لیے ہے کہ ایک اللہ کا رستہ بتاتا ہے دوسرا اس پہ چل پڑتا ہے یہ نیکی کی دعوت دینا اور اس پر جو ہمارا آپس کا رابطہ ہے اللہ اس پر بھی عذاب پیچھے ہٹا لیتا ہے اب یہ جدہ جدہ چیزیں ہیں وہاں کے معاملات جو ہیں وہ اور ہیں وہ داخل انہی سٹوڈنٹ انہی کلاس کے ان کے یہ امتحانات کیسے ہوں یہ تو جن کا داخلہ ہے ان کے ہیں وہ پیک کیے جا رہے ہیں محلت دے کر جہنم کے لیے اس واسطے ہمارا مشرب پینے کا گھاٹ قرآن ہے سنت ہے اس سے لے کر زندگی بسر کرنی ہے ادھر ان کا سارا معاملہ ہی جدہ ہے اور آج یہ علمیہ ہے کہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بھی انسان ہیں ہم بھی انسان ہیں اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کرتے ہمیں بھی ویسا کرنا چاہیے لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اس گاڑی کے انجن نے جنم میں جانا ہے اور یہ روزانہ زہر گھولا جا رہا ہے میڈیا پر الیکٹرانک پرنٹ میڈیا پر انسانیت کی بیس پہ انسانیت ایک مذہب ہے انسانیت کی بنیاد پہ یہ کرو وہ بھی تو انسان ہیں اس بیس پر آ کر اسلام سے تصادم کیا جا رہا ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا لہذا وہ کرونا کی وجہ سے سب کچھ بند کریں یا سب کچھ کھولیں ہم ادھر نہیں دیکھیں گے ہم مدینہ منورہ کی طرف دیکھیں گے اور ہم مکہ مکرمہ کی طرف دیکھیں گے اور اس پہ مسلط نجدیوں کی بات نہیں کر رہا وہ تو امریکہ کی گود میں بیٹھ کر عالم اسلام پر حملہ آور ہیں دنیا انہیں دیکھتی ہے وہ امریکہ کو دیکھتے ہیں میں اس سرزمین کی بات کر رہا ہوں اور وہاں پر موجود سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکرے پرنور کی بات کر رہا ہوں لبیت لبیت یا رسول اللہ لبیت لبیت یا رسول اللہ لبیت 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 یا رسول اللہ لبیت 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 دین مطین کی خدمت پر سچے دل سے شرائط کے مطابق جو لوگ گامزن ہیں یہ پوری سوسائٹی کا کفار آدھا کر رہے ہیں پورے معاشرے کے اندر فصلے ان کی وجہ سے پک رہی ہیں فیکٹریوں میں پیداوار ان کی وجہ سے ہے سرکار نے اسے فرمایا تو اس کی شکایتیں لگا رہا لعل لعلا کی کنجی تیرے پاس نہیں کہ تیرے رزق کی کنجی اللہ کے پاس ہے اور وہ کنجی سے کھولتا اس درمیز کی مجان سے ہے تو انگریز نہ مانے وہ تو دشمن ہیں کیا آج مومن بھی بھول جائے یہ ہے آج کا فتنہ جو دن رات میڈیا پہ پارلیمنٹ میں مختلف فورن پر کئی بھونکنے والے بھونک رہے ہیں اور ادھر مقابلے میں دین ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مولوی کے خلاف آڑ رہے ہیں مولوی کی حیثیت کیا یہ تو پہرے دار ہے یہ ٹھیکے دار نہیں یہ چوکی دار ہے اور یہ اگر چپ کر جائے تو پھر عذاب ہے کہا جاگا کتی چوروں سے مل گئی ہے اس کا فرض ہے جب بھی چور دیکھے تو یہ بولے اگرچہ اگرچہ خود چوروں سے گولی کھالے اگرچہ خود چوروں کے ہاتھوں سے تشدد کا شکار ہو جائے اگرچہ خود چوروں کی نسلوں سے گرفتار ہو جائے اور گالیاں اور سعوبتیں آ جائیں مگر وفادار تو رہے گا اس خزانے کا کہ جس پر رب نے پہردار کھڑا کیا اس بنیاد پر جہاں سے یہ پہردار تیار ہوتے ہیں اس کو مدرسہ کہا جاتا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غیب کی خبر دی ہے امریکہ ہزار بار جنم لے کے آ جائے یہ ان پہرداروں کی تیار ہونے والی فوج کا رستہ روک نہیں سکتا کہ نساب بند ہو یہ بند ہو وہ بند ہو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما یحمل حاصل علم من کل خلف عدول ہو جا قیمت آ جائے گی مگر میری امت بانج نہیں ہوگی ہر صدی میں ہر سال میں میری امت کے گھروں میں وہ بچے پیدا ہوتے رہیں گے کہ جو دین پڑھ کے چوروں کا پردہ چاک کرتے رہیں گے من کل خلاف ادول ہو ہر نئی جنریشن ہر نئی جنریشن ہر نئی جنریشن ہر نئی جنریشن سرکار فرماتے ہیں اب تب ہی فرما رہے تھے نا نگاہ ختم نبو اس ہر جنریشن کو دیکھ رہے تھے کروڑوں روحیں سامنے ہیں اور جو دین کے خادم بننے ہیں وہ روحیں چمک رہی ہیں اور ہر صدی میں وہ چمکنے والے نظر آ رہے ہیں کہ مجھے کیا فکر ہے میرے دین کی یہ تو ہر صدی میں میرے مجاہد بیٹے ہیں ہر صدی میں ہیں یحمل حاز العلم میرا علم اس کے حامل اس کے عالم اس کے حافظ اس کے پڑھنے والے من کل خلاف ہر جنریشن بھی ہوں گے اور کیا کریں گے ینفون انہو تحریف الغالین وانتحال المبتلین وطاویل الجاہلین فرما پڑھ کے پھر کھڑے ہو جائیں گے محاذ پر تین کام بتائیں ینفون انہو تحریف الغالین غالی لوگ جو دین میں تحریف کریں گے اس صدی کے میرے دین کے وارث اس تحریف کا پردہ چاک کر کے اصلی دین پیش کریں گے وانتحال المبتلین باطل پرستوں نے جو ہیلہ سازی کی ہوگی قرآن کے غلط مطالب بتائے ہوں گے حدیث کے غلط مفہوم نکالے ہوں گے تو میرے وارث ان سب کے غلط نظریات ان کے موں پہ مار کر میری حدیثوں کا صحیح مطلب واضح کر دیں گے وطاویل الجاہلین پرہ جاہل لوگوں نے جو من گھرد تاویلیں کی ہوگی یہ تین بڑے دشمن ہیں اسلام کی اندرونی محاد سے بیرونی تو ہیں آتا جاتا کچھ نہیں لیکن چاہتے یہ ہیں کہ جو ہماری زبا سے نکلے قوم وہی اپنی زندگی کا لہے عمل سمجھے تو کہا جاہل لوگوں کی تاویلوں کے مقابلے میں یہی میرے وارث ڈٹ جائیں گے اور میرا حقیقی دین ہر نسل میں رہے گا اور ہر نسل میں میرے دین کے وارث رہیں گے اب اس میں اس گفتگو کے خلاصے میں وہ کمرانوں سے ہمارا جو مطالبہ ہے وہ اپنی جگہ لیکن ہم نے اپنا بھی تو محاسبہ کرنا ہے کہ اس صدی یہ جو زمانہ ہے جب ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ جو اب آگے چار سال کے بچے ہیں پانچ سال کے نو سال کے دس سال کے گیارہ بارہ سال کے جب یہ ہو جائیں گے چالیس پہنٹالیس برس کے اور ان کے کندوں پہ بوجھ ہوگا تو اس وقت فتوہ دینے والے حلال حرام بتانے والے انہی میں سے ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اس وقت استعمار کے جبڑے چیزنے والے انہی میں سے ہوں گے اس وقت امریکہ کو مزہ چکھانے والے اور تمام شر کے دروازے کو بند کرنے والے انہی میں سے ہوں گے انشاءاللہ اور سرکار کے فرمان پر مجھے سو فیصد یقین ہے ضرور ہوں گے انشاءاللہ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے کتنے ہوں گے ان میں ان میں ہمارے بیٹے کتنے ہوں گے ہمارے بھانجے ہمارے بتیجے ہر ایک کہے کہ نہیں ادھر بھوک ہے پیاس ہے ادھر تو کوئی پروٹوکول نہیں ہم تو وہاں بھیجیں گے ہم تو اس سیٹ کے لیے پڑھائیں گے اس سیٹ کے لیے پڑھائیں گے تو سرکار فرماتے دین میرا بھی لا وارث نہیں رہے گا پھر میرے دین کے لیے دوگے تو وہ پہلے پیچھے یعنی جہاں سے اس کی نسل آئی ہے اور جو اس کی نسل میں آئیں گے وہ تو کئی سو کئی ہزار لوگوں کے جنت جانے کا باعث بن جائے گا اس بنیاد پر اپنے طور پر بھی ذہن کی صفائی ضروری ہے اور کل کا مستقبل اس کے لیے ہمیں آج سوچنا ہے ہم جو بولتے ہیں یہ ہمارا کمال نہیں یہ ہمارے بڑوں کا کمال ہے یہ ان کی محنت ہے یہ ان کی تیاری ہے یہ ان کی ذہنی تربیت ہے یہ ان کی صحبت کا اثر ہے یہ ان کی تجلیوں کی چاند نہیں ہے ہمارا وہ ہوم ورک شمار ہوگا قیامت کے دن جو اگلی نسلوں کو ہم تیار کریں گے خواب پڑھا کے خواب پڑھائی کے لیے پیش کر کے ان کے خراجات برداشت کر کے کہ جس شعبے کو سب روک رہے ہیں اسے چلانا بھی تو کوئی معمولی بات نہیں انتظامات حالات سب کچھ اس واسطے اپنے ذہن اس طرح بھی تیار کیجئے کہ اس محاذ پر جو اسلام کی پہلی فوج کا محاذ ہے فرنٹ پر جو لوگ تیار ہو رہے ہیں ان میں ہمارے بیٹے کتنے ہیں یا ان سپاہیوں کے تیار کرنے میں ہمارا حصہ کتنا ہے وہ جو قرآن سنت کے سپیشلسٹ آج تیار ہو رہے ہیں ان کے ناشتے اور ان کے کھانے اور ان کے رہنے اور ان کے لحاظ سے جب سارا زمانہ جفاہ پی اترا ہوا ہے تو ان کی زندگی کے احتمام میں ہمارا حصہ کتنا ہے چونکہ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیٹیں تو ساری بتا دی نمبر وار فر انستتا تا فکن عالی ما جس طرح بلا تشبیع و تمثیل ماں کہتی ہے پترہ بن سکنے تے آ ڈاکٹر بن بن سکنے تے تُو ایم پی اے بن سرکار کیا کہتا ہے انستتا تا فکن عالی ما او میرے امتی بن سکتا ہے تو عالم دین بن کہ پہلی میری تو یہ ترجیہ سرکار فرماتے ہیں انستتا تا فکن عالی ما فا علم تستتے فکن متعلم کہ اگر عالم نہیں بن سکا کوئی وجہ بن گئی تو متعلم تو بن جا متعلم فا علم تستتے اور اگر متعلم بننے کا بھی ٹائم نہیں مل رہا تو پھر فرمائے ہمارے پاس پھر بھی سیٹ ہے فا اہبہم پھر عالم اور متعلم سے پیار کیا کر ان کی حق میں دعائیں مانگ وہ تیری کھیتیوں کی بہار ہیں وہ تیری فیکٹریوں کی رونک ہیں ان کی وجہ سے معیشت کا پیہ چل رہا ہے گھر بیٹھ کے ان کے خلاف بک بک نہ کر فا اہبہم ان سے پیار کر اور اگر پیار کرنا بھی مہنگا ہے کیونکہ مہنگائی کا زمانہ ہے پیار بھی مہنگا ہو سرکار فرماتے ہیں پھر بھی ایک مرتبہ ہے اور وہ آخری ہے لاتبغیز ہم کم اگر پیار نہیں کر سکتا تو بغز تو ان کا نہ رکھ دیکھو یہ کتنے پیارے لوگ ہیں کہ جن کا بغز بھی سرکار کو پسند نہیں یعنی ان کی محبت امت سے سرکار خود مانگ رہے ہیں فا اہبہم پیار کرو اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے فرما لاتبغید ہم پھر ان کا بغز نہ رکھو آگے اس کے بعد پھر کوئی خیر نہیں آگے پھر جہنم کے شولے اس بنیاد پر یہ سبق اپنی اولادوں کو سناو سمجھاؤ اور یہ ذہن سے نکالو کہ اس کی تنخواہ کتنی لگے گی اللہ قرآن میں اس لئے کہتا ہے کتنے جانور ہیں کتنے چوپائے ہیں مونڈے پہ اپنی بوری اٹھائے نہیں پھرتے نہ ان کا کوئی بینک بیلنس ہے نہ ان کی مہانہ تنخواہ ہے نہ ان کا کوئی بورچی خانہ ہے کہ ان کے لئے کوئی تیار کر رہا ہو فرمایا جو رب چوپائے کو دیتا ہے وہ اپنے دین کے خادم کو کیوں نہیں دے گا لا تحمل رزق نہیں اٹھائے پھرتے لیکن اللہ انہیں بھی دیتا اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم یوں توقل کرو جیسے حق ہے توقل کا پھوش آگا کیسے فرمایا وہ جو پرندوں والا ہے پرندوں والا کیسے فرما صبح اپنے آشیانوں سے نکلتے ہیں تو پوٹے ان کی خالی ہوتی ہیں لیکن جب شام کو لوٹتے ہیں تو بھری ہوئی لوٹتے ہیں ان کی نہ کوئی دیاری پکی تھی نہ کوئی مہانہ تنخواہ تھی نہ کوئی دکان کھلی تھی نہ ان کا کوئی وظیفہ تھا تو رب نے تو انہیں بھی کھلایا ایسے توقل کر جاؤ اللہ پر ہاں شرط یہ ہے کہ وہ پرندہ گھونسلے میں نہیں بیٹھا رہا روزی کی تلاش میں نکلا ضرور ہے تو محنت ضرور کرو لیکن اس پہ بروسہ نہ کرو بروسہ اللہ پہ کرو اور جب رب ذل جلال پرندوں کو دے رہا ہے تو اپنے بندوں کو کیوں نہیں دے گا بروسہ کر کے تو دیکھو اللہ پر اس لیے یہ ذہن میں بات مت لاؤ کہ اگر ہم دین کی ہو جائیں گے تو پھر دنیا میں ساری کوئی نہیں یہ تو بے اثر لوگ ہیں انہیں جب کوئی چاہتا پکڑ لیتا ہے جب کوئی چاہتا چھوڑ لیتا ہے ان کی نہ کوئی تنخواہ ہے نہ ان کا کوئی وظیفہ ہے نہ ان کا کوئی کاروبار ہے تو میرے بچے کا کیا بنے گا اللہ نے آیت اس لیے نازل کی تھی کہ تیرے بچے کو جس رب نے پیدا کیا ہے تجھ سے کروڑ درجہ وہ زیادہ پیار کرتا ہے اور وہ فرمار تیرا بچہ اگر اللہ کے لیے ہے در گیا ہے اللہ سے فرمار رب اسے کسی جگہ بھی بند نہیں ہونے دے گا جتنی دشمن آ جائیں گے یہ سورہ اطلاق میں ہے رب اس کے ایکزٹ نکلنے کا رستہ بنائے گا اسے رزق وہاں سے دے گا جہاں سے رزق کا کبھی سوچے ہی نہیں تھا اب اس سے بڑی گارنٹی کیا چاہئے یہ نا بدلنے والا قرآن اعلان کر رہا ہے یا رزق ہو اللہ فرماتا بھوکا نہیں رہے گا اللہ اسے رزق دے گا رزق یا لک کیا فیکٹری سے کھیت سے کس مربے سے فرما من حیث لا یحتسب میری شان یہ ہے کہ میں وہاں سے بھی دے لیتا ہوں جہاں کا کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا یہ ہے رب رسول جلال کا قرآن میں حکم اور رسول پاک صلی اللہ کر دیا ہے امید ہے وہ اس پہ غور کریں گے ہم ہمارے تحریک سرات مستقیم کے پورے ملک میں مدارس ہیں انشاءاللہ گیارہ شوال تین جون کو ہم اپنے مدارس کھول دیں گے اور باقی مدرسین ناظمین محتمیمین ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے اب مزید طلبہ کا نقصان نہ کیا جا اور یہ پڑھنے پڑھانا کا جو عمل ہے اس سے سارے محول کو برکت ملے گی سارے معاشرے کو برکت ملے گی اس بنیاد پر اگر ہمیں مدارس کھلوانے کے لیے کسی تحریک کا احتمام کرنا پڑا تو تحریک بھی چلانے سے باز نہیں آئیں گے ارے نعرہ نعرہ لگاؤ تو پورے وزن سے لگاؤ جس طرح ڈی چوک میں لگایا تھا غازی صاحب کے چلم پر لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ مدارس کو مدارس کا لاک ڈاؤن چھایا چھایا تاجدار ختم نبوت پاکستان کے مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے لہالہ